رہتے دوسرا ایک ویگ ہے چھینک کبھی مت روکیے اس کو لیکن جبرجستی چھینکنے کی بھی کوشش مت کریے چھینک آئے تو روکیے مت جبرجستی چھینکنے کی کوشش مت کریے جبرجستی کوشش اگر کریں گے تو انہوں نے ایک سوچی دیا ہے باگ بٹی جی نے کہ تیرے چودہ روگ آئیں گے آپ کو اگر جبرجستی چھینک لیں گے تو اس لیے چھینک آ رہی ہے سہج روپ سے چھینکیے روکیے مت اس کو یہ ایک ویگ ہے اس کو روکیں گے تو 23-24 روگ ہوں گے جبرجستی چھینکنے کی کوشش کریں گے تو تیرے چودہ کے آس پاس روگ ہوں گے ان روگوں کی پوری سوچی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں پستک اسی طرح سے ایک ویگ ہے پیاس پیاس ایک بہت بڑا ویگ ہے باگ بٹی جی کہتے ہیں کہ جب پیاس لگ رہی ہے پانی جرور پیجئے روکیے مت پیاس کو لیکن پینے کا طریقہ ہے وہ دھیان رکھئے سپ سپ کر کے پینا ہے بہت تیج پیاس لگے تو بھی سپ سپ کر کے ہی پیجئے جلدی جلدی پانی کبھی بھی پینے کی کوشش مت کرئے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جلدی پانی پینے کا طریقہ ہے اس میں سے دو بیماریاں بہت ہوں گی ایک جس کو آدھونک بھاشا میں کہتے ہیں ہرنیا باگ بٹی جی نے اس کو کہا ہے آت کا اترنا آج کی بھاشا میں کہتے ہیں ہرنیا اور دوسرا ایک بیماری ہے اپنڈیسائٹس پانی کو جلدی 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 پینے میں یہ دو بیماریاں سب سے زیادہ ہیں ہرنیا اپنڈیسائٹس اور اگر عمر بڑھ گئی ہے آپ کو عمر بڑھ گئی مانے ساٹھ ورش کے اوپر اور آپ پانی اسی طرح سے جلدی جلدی پی رہے ہیں تو ہائیڈرو سل کی بیماری بھی ہوگی پروسٹیٹ کی بھی پرابلم آ سکتے ہیں اس لیے پانی ہمیشہ پینے کا نیم دھیان رکھئے سپ سپ لیکن جب بھی پیاس آئے تو پانی پی جئے پیاس کو روکیے مت ایک ہی جگہ انہوں نے کہا ہے کہ بینا پیاس کے پانی پی جئے وہ سویرے کا ہے اوشا پان کے پانی کی جو بات انہوں نے کہی ہے کہ سویرے کا سمیں برحم مہورت کا سمیں برحم مہورت ہمیشہ سوریوں دیسے ڈیڑھ گھنٹے پہلے کا مانا جاتا ہے تو برحم مہورت کا سمیں جرور پانی پی جئے بینا پیاس کے وہی ایک سمیں انہوں نے کہا ہے کہ بینا پیاس کے پانی پی سکتے ہیں باقی کبھی بھی پورے دن میں انہوں نے کہا ہے کہ پیاس لگے تو جرور پانی پیجئے بس نیم وہی ہے کہ کھانے کے تورند بعد مت پیجئے اگر کھانے کے تورند بعد پیاس لگی ہے تو چھاچ پی کر مٹھا پی کر دودھ پی کر یا جیوس پی کر پیاس بجائیے اور ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آپ پانی پی کر پیاس بجائیے تو پیاس ایک ویگ ہے اس کو روکیے مت نہیں تو کیا ہوگا پیاس روکنے سے لگ بگ انہوں نے سوچی بنائیے 58 روگ ہیں اگر پیاس روکی آپ نے جب پیاس لگی ہے اور آپ نہیں پی رہے ہیں پانی تو 58 روگ آئیں گے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کبھی مت کریے اچھا دوسری طرف ایک بات اور کہتے ہیں کہ اوشا پان کے سمیں کو چھوڑ کر باقی کسی بھی سمیں میں جبرجستی پانی پییں گے تو بھی تکلیف آنے والی ہر جگہ وہ کہتے ہیں مت دمارگی رہیے نہ ادھر جائیے نہ جادہ ادھر جائے تو یہ پیاس کا ایک بھی گئے ایسے ہاں 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 آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی جب بھی پینا ہو آپ کو تو ہمیشہ بیٹھ کے ہی پیجئے کھڑے کھڑے پانی پینے کو پوری طرح سے نشید کیا انہوں نے ہمیشہ بیٹھ کے پانی پیجئے اور بیٹھنے کے دو طریقے سب سے اچھے ہیں اکڑو بیٹھنا گائے کا دودھ نکالنے والے آسن میں بیٹھنا نہیں تو ایسے بیٹھنا جیسے میں بیٹھاؤں کرسی پہ بیٹھ کے بھی پانی پینے کو منع کیا وہ ارد بیٹھنے کی استطیق ہوتی ہے آپ پورے نہیں بیٹھتے ہیں ہاں لیکن کرسی پہ بیٹھ کے پانی پینا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا ایسے آلپی پالتی مار کے کرسی پہ بیٹھ جائیے پھر پی بیٹھنے والے آسن میں بیٹھا